بسم اللہ الرحمن الرحیم الکی جی کے پیارے پیارے بچوں السلام علیکم آپ کا خیر مقدم ہے اپنی اردو کلاس میں صفحہ نمبر نائن پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی بار آپ کو پچھلے کلاس میں کچھ لکھنے کے لئے دیا تھا وہ تھی ان خالی جگہوں کو پر کرنا تھا یعنی ان میں جو ہے نا علیف بے جو حروف تہجی ہے نا ان کو لکھنا تھا آپ دیکھئے علیف بے اور یہاں پر کیا ہے پے پے تے تے سے شابہ دیکھنا جیم چے چے فہلی سو میں امد دے ہا یہ امد ہے چی چے حے خے دال دال زال رے ڈے زے جے سین شین سوات زوات تے زے این غین فے قاف قاف گاف دیولہ کاف ضربت کیپ میں ضربت دیولہ ہے دیولہ کاف ضربت گاف لام میم نون واو ہے حمزہ یہ 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 چھوٹی یہ چھوٹی یہ چھوٹی بڑی یہ ٹھیک ہے چھوٹی یہ آواز پو یہ ضرورمت بڑی یہ آواز پو یہ ضرورمت موسیقی سوات شون شاو ڈیو ڈیو یان ڈا 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 اگر آپ لکھو گے دال واو دو اسی طرح رے واو رو اسی طرح سے ڈال سین دس رے سین رس واہے وہ اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہے اچھا بچو اب یہاں نیچے آجاؤ خاکے میں دیئے گئے حروف تہجی چن کر لفظ مکمل کریں اور پڑھیں اب یہاں پہ نیچے کچھ حروف تہجی دیئے ہیں نا بے ہے میم رے بے سین اب ان میں سے حروف چن کر ہمیں ان خالی جگوں میں ان خالی گولوں میں برنا ہے چلو رے کے ساتھ کیا جوڑیں گے رے کے ساتھ ہم بے جوڑیں گے تو کیا بن گیا رے بے رب بن گیا ہے نا اسی طرح سے وہاں کے ساتھ کیا جوڑیں گے ہے جوڑیں گے وہاں ہے وہ بن گیا علیف کے ساتھ کیا جوڑیں گے علیف کے ساتھ ہم پھر بے جوڑیں گے وہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے نا اب بن جاتا ہے ڈال کے ساتھ میم جوڑیں گے دم بن جاتا ہے زے کے ساتھ رے جوڑیں گے زر بن جاتا ہے رے کے ساتھ سین جوڑیں گے رس بن جاتا ہے رے کے ساتھ بے بھی جوڑا جا سکتا ہے اچھا علیف کے ساتھ سین بھی جوڑا جا سکتا ہے علیف سین اس علیف پو نیام بگاتے سین آغزو بسی زیرین چند ہے طب شون دیو یانتر دمو بسی رانسو سے شعبونی کاز بریشی قالت سون سیدنان آتیز آسکے کا یانگ لیسن تانچے یانتیز چک باشک ٹھیک دو ابو تو نیکس لیسن میں ہم پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ